موسیقی موسیقی چلیے اب ہم بات کرتے ہیں لکی نمبر کے بارے میں سو بھاگیا شالی سنکھیا کیسے نکالتے ہیں کونسا نمبر آپ کے لئے زندگی میں لکی رہنے والا ہے آئیے آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر ایک نمبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو لکی ہوتا ہے آپ کو بیٹر رزلٹ دیتا ہے اور اس نمبر کو یوز کر کے آپ جو بھی کام زندگی کے اندر کریں گے اس کے رزلٹس جو ہوں گے وہ آپ کو ہمیشہ پازٹیو ملیں گے تو لکی نمبر نکالنے کے لئے ہمیں یہاں پر دیٹ آو برٹ لینا ہے ایک یکتی جو ہے جس کا جنم ہوا ہے چار سیپٹیمبر انیس سو اسی کو مان لیجیے اس کا جنم ہوا ہے خاص کر یہ پروشوں کے لئے ہے دونوں کے لئے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اس تریوں کے لئے الگ طریقے سے نکالا جاتا ہے اور یہاں پر میں دونوں کو نکال کر آپ کو بتاؤں گا دو تین نمبروں کے ساتھ ہم اس کو پریکٹس کریں گے کرنا کیا ہوتا ہے کہ لاس کے جو دو ڈیزٹس ہیں ان کو ٹوٹل کرنا ہوتا ہے پروشوں کے کیس میں اور اس کو دس میں سے گھٹا دینا ہوتا ہے تو انیس سو اسی میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ ٹو ہے اور یہی اگر لیڈیز کے کیس میں آپ کو لینا ہے چار سیپٹیمبر انیس سو اسی میں لیتا ہوں یہاں پر دونوں کو جوڑنا ہے اور اس میں پانچ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ پروش ہیں اور آپ کا جنم انیس سو اسی میں ہوا ہے تو آپ کا لکی نمبر دو رہے گا اور اگر آپ اس ترین ہیں اور آپ کا جنم انیس سو اسی میں ہوا ہے تو آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے چار رہے گا اس کے کچھ اور ایکزامپل جو میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں مان لیجئے ایک لیڈی کا جنم جو ہے وہ تین دس انیس سو پینسٹھ کو ہوا ہے لیڈیز اور پروش دونوں کا ہی لے رہا ہوں میں سیم یہاں پر اب یہاں پر پینسٹھ کو آپ جوڑیں گے گیارہ آئے گا دو آگیا اس کو دس میں سے گھٹائیں گے آٹھ لکی نمبر آئے گا جبکہ لیڈیز کے کیس میں کیا ہوگا پانچ جوڑیں گے سیون آئے گا اگر آپ کا جنم انیس سو پینسٹھ میں ہوا ہے تو دو آپ کا لکی نمبر پروشوں کے ساری آٹھ آپ کا لکی نمبر پروشوں کے کیس میں اور سات آپ کا لکی نمبر جو ہوگا وہ اس تریوں کے کیس میں ہوگا اور اگزامپل لیتے ہیں آپ کا جنم دو ہزار پانچ کا ہے دو دس دو ہزار پانچ اس تریوں کے کیس میں بھی پانچ آپ نے یہاں پر لیا ٹھیک ہے تو دس میں سے پانچ کریں گے دس ایک لکی نمبر ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ کا جنم دو ہزار پانچ میں ہیں تو پانچ آپ کا لکی نمبر ہے اور اگر آپ اس تری ہیں اور آپ کا جنم دو ہزار پانچ میں ہیں تو آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ایک آئے گا تو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کا لکی نمبر کیا ہے آپ اس نمبر کو جتنا زیادہ یوز کریں گے اتنے ہی بیٹر آپ رزول دے گا لکی نمبر آپ کو ہمیشہ لکی رزول دیتا ہے دھیان رکھئے گا اپنا لکی نمبر فائنڈ کیجئے اور دیکھئے کون سا نمبر آپ کے لکی ہے کس نمبر کو آپ زیادہ یوز کریں تو اس کے رزول ساپ کو سب سے بیسٹ آئیں گے